ہلو شاد لف لائف میں آپ سب کا سواگت ہے ہیپی فرائیڈے آج آپ کا دن اچھا گیا ہو آج میرا دن بھی اچھا گیا کیونکہ ہر دن اچھا ہی جاتا ہے آج جیسے میں نے کہا ویگ ڈے تھا نورمل روٹین تھا پر آج ازخان گھر پہ تھا تو کافی بزی تھا کیونکہ ساتھ میں آفیس رہتا ہے اور اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے تو دن ایسے نکل گیا آج شام کو مجھے ایک بردی پارٹی میں جانا تھا بات ازخان کیونکہ گھر میں تھا وہ دن کو سویا نہیں تھا تو he fell asleep تو میں نے اس کو سونے دیا سو ہم بردی پارٹی میں نہیں جا سکے ورنہ میں آپ کے لئے کچھ اچھے اور مومنٹس کیپچر کر سکتی تھی but maybe next time آج اور زیادہ کچھ نہیں جیسے میں نے کہا مجھے روز آپ سے کنیک کرنا ہوتا ہے تو آج بھی میں کنیک کرنا ضروری سمجھی ہوں but آج جو آپ کو دکھاتی ہوں زگی اور زاگتی اور ایک چیز یہاں پر جیسے انڈیا میں کیا ہوتا ہے کہ کیچ لوگ باہر جا کے اپنا you know اپنا جو انہوں نے پہاری اپنا باتھروم بنا لیا ہے تو باہر جاتے ہیں جو بھی کرنا ہے گھر کو آتے ہیں اور گھر پہ بھی I don't know انڈیا میں ابھی کیسا ہے لیٹر سسٹم ہے یعنی maybe ہو چکا ہوگا لیٹر سسٹم پھر یہاں پر لیٹر ہوتا ہے جہاں پر ایک بالو جیسے چیزیں ہوتی ہیں بالو جیسے ہوتی ہیں جہاں پر بلنا جا کے اپنا you know پوٹی اور جو بھی ہے وہ کر سکتا ہے تو پھر وہ مینول بھی ہوتا ہے جیسے آپ کو پھر اس کو ساف کرنا پڑتا ہے پھر ہم ایک مشین لے کے آئے ہیں اور وہ مشین یہ کام کر دیتا ہے یعنی ساری صفائی بس آپ کو لاسٹ میں اس کا جو ایک ساتھ جو اس کی ہوتی ہے جو بھی کلین اپ کے بعد جو بھی وہ رہ جاتا ہے تھراش اس کو آپ کو نکال کے فک دینا ہے تو میں آج آپ کو وہ مشین دکھاتی ہوں it's very interesting سب سے interesting کیا ہے کہ جب وہ مشین چلنے لگتی ہے اس کے بعد کیاٹس ہماری جو بلہ ہے وہ بہت کیوریوس ہوتے دیکھنے کے لئے کیا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہے برٹ ایک خاص بات کیا ہے بلہ کا کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی ساف رکھتے ہیں وہ لوگ جب بھی اپنا پوٹی کرتے ہیں اس کو ڈھکتے ضرور ہیں so that is very good thing about the cats so چلی میں دکھاتی آپ کو یہ مشین تو یہ دیکھئے یہ ہمارا زیک اندر بیٹھا ہوا ہے مینی سپیشپ میں جی ہاں یہ ہے ان کا پوٹی ایریا اور یہاں پر وہ باتھروم جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے دونوں سائز کیٹ کے لئے یہ اچھا ہے اور جیسے ہی کیٹ نکل کے آتا ہے کچھ سیکنڈ کے بعد یہ روٹیٹ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ جب روٹیٹ ہوتا ہے تو جو بھی اس کا ڈرٹ رہتا ہے پوٹی وہ چلا جاتا ہے نیچے کے چیمبر میں اور وہاں پر ٹرے جیسا ہوتا ہے اس میں ایک لائنر بھی لگا ہوتا ہے آپ کو بس وہ لائنر ٹرے کھولنی ہے لائنر نکالنی ہے ساری تھراش اور پھر اسے تھراش کر دینا ہے یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بلہ لوگ کو کلین چاہیے اپنا لٹر تو یہ ہمیشہ لٹر کلین دیتا ہے ان کو مینویل میں کیا ہوتا ہے کہ سیم لٹر ہے اور سیم مہین پہ پوٹی ہے حالانکہ بلہ ڈھک دیتے ہیں بہت پھر بھی ان کو اسی میں جانا پڑتا ہے ایدھر آپ کو یہ روز ساف کرنا پڑتا ہے مینویلی جب آپ ایک نورمل لٹر آپ ایک ٹرے میں ڈالتے ہیں بہت کیونکہ یہ مشین روز ساف ہمیشہ ہر بار ساف کر دیتا ہے تو بلہ کو ہر بار ایک فریش اور نیا ساف لٹر ملتا ہے which is very good اچھی بات یہ ہے کہ اس میں سنسر ہے تو جیسے ہی بلہ اندر جاتے ہیں وہ سنسر سے یہ روک جاتا ہے اور پھر بلہ جب باپس نکل آتے ہیں تب یہ چلنے لگتا ہے ہاں یہ تھوڑا سا مہنگا ہے it's around 600 dollars but I think it's worth because it keeps clean and provides us the convenience to clean it easily so I think it's been meant for both of us جی ہاں یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی سٹوری but مجھے لگا مجھے آپ کو بتانا چاہیے اگر آپ کو اس مشین کے بارے میں اور کچھ زیادہ جان کری چاہیے تو ضرور کومنٹ کریں اور میں بتاؤں گی یہ کون سا برینڈ ہے اگر آپ کو کوئی questions ہے یہ کیسا function کرتا ہے کیا کرتا ہے میں اس کا full demo بھی بتکھا سکتی ہوں ضرور کومنٹ کریں اور اور آج کے لئے بس اتنا ہی کل ویکنڈ ہے ساتھے دے سنڈے تو دیکھتے ہیں کل کیا کریں گے ویسے ہم کچھ ایسے پلان نہیں کرتے ہیں تو اگر اچانک کچھ پلان بنا تو پھر لے چلیں گے آپ کو بھی گھومانے ابھی ونٹر ہی چل رہا ہے تو وہیں ونٹر میں خوبصورتی یہاں کی دکھا دیں گے تو آج کا دن آپ کا اچھا جائے کل کا دن بھی اچھا جائے پلیز کومنٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ حافظ شبہ خیر نمستے نمسکار سسریع کال debt گزیرک انشاء کال نمسکر موسیقی موسیقی